ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد یونائیٹڈ ورسس پشاور ظلمی سو جی ایبسلیوٹی جی اسلام آباد یونائیٹڈ ون دہ ٹاؤس اور جیسا کہ ری چلتی آ رہی ہے اس ٹورنمنٹ میں ٹاؤس جیت کے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا پشاور ظلمی سلائٹلی انڈر ویلمنگ پرفارمنس اور تھانکس ٹو شرفین روڈفورڈ جنہوں نے انڈ میں چیالیز گندوں پر ستر رنز بنائے جو تھوڑے بہت یہ رنز جوڑنے میں باڑا الکامیاب وہے ون سکسٹی نائن چیس کرنے کو دیا اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے وچ واز از ای سیڈ انڈر ویلمنگ ٹوٹل اور اسلام آباد نے اس انڈر ویلمنگ کو سپر انڈر ویلمنگ بنا لیا اور ایک سو بہتر رنز انہوں نے بنائے یعنی اس ٹوٹل کو چیس کیا ان جس سکسٹین دوور اور اس ٹورنمنٹ کا اب تک کا سب سے دھماکہ خیز آغاز رہا پاول سٹرلنگ کی جانب سے آئرش کھلاری پاول سٹرلنگ پچیس گیندوں پہ ستاور نظروں نے بنائے بھرپور ساتھ دیا ایلکس ہیلز نے چوان گیندوں پہ بیاسی اور جو رہی سہی کسر تھی وہ بھی پوری کی رحمان اللہ گرباز نے سولہ گیندوں پہ ستاہیس نظر بنا کے نوباڈی فرم دے اسلام آباد ٹیم جو ایک فاہد کھلاری آؤٹوے پاول سٹرلنگ that was a run out اسلام آباد یونائٹڈ off to a boombastic start in PSL 7 they won the game by 9 wickets exactly اور پشاور زلمی کا کوئی بولر جائے وہ وکٹ نہیں لے سکتا پشاور زلمی جیسے کہتے ہیں بالکل ان کی بولنگ پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید ان کی اتنی strong bowling نہیں ہے لیکن میرے credit دینا پڑے گا اسلام آباد نے کل جس طرح دیکھئے winning the toss winning the match باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اگر آپ پہلی inning میں ہی کچھ تو pressure ڈال سکتے ہیں کل تو زلمی نے کوئی pressure ڈالا ہی نہیں باتیں کرتے وے and sterling نے اور ہیلز نے جس طرح اس سکور کو اپروچ کیا میرے خواہل سے اسلام آباد has given the signal ابھی تک انہوں نے صرف ایک match کھیلا ہے لیکن باقی ٹیموں کو انہوں نے signal ضرور دیا ہے that ان کی جو باتیں لائن اپ ہے وہ سب سے strong ہو سکتی ہے however سفیرا there was a bad news for اسلام آباد یونائٹڈ this morning Paul sterling کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ national commitment کی وجہ سے he will not be available for the اسلام آباد for the lahore of this tournament پہ ہم آکے چل کے بات بھی ضرور کریں گے بے کل بے کل بے کل بے کل بات کریں گے